بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے listen to write انگلیش لینگویج لیننگ کی میتھوڈالوجی کی نیکسٹ اپیسوڈ کرتے ہیں اور اس میں ہماری پہلی ایکٹیویٹی کیا ہوگی listen اب اس میں جان میٹس اسلم again جان کی اسلم سے دوبارہ ملاقات ہوئی ہے and after asking him about کراچی invites him to have tea in a nearby cafe تو کراچی کے بارے میں کچھ سوال پوچھ کے ایک کیفے میں چائے پینے چلتے ہیں اور اب آپ غور سے سنیں گے جان اور اسلم کی ملاقات جو آپ کے سامنے اردو میں لکھی ہوئی ہے لیکن وہ انگلیش میں بات کریں گے they will talk in انگلیش لو اسلم صاحب how are you all is well and are you all right yes I am extremely well اسلم صاحب tell me this what is this big building This building is the Habib Bank It is quite a new building And what is that there? That is Bohri Bazar It is a very old bazar and very interesting And who is that man? Is he a sin virus? no he is a Punjabi but this woman here she is a Sindhi I see اسلام صاحب Karachi is a very interesting city look there is a tea shop here come on let's have tea یہ session ختم ہوا اور اب آپ بچوں کو انگلیش والا سکرپٹ دے دیں گے اور انہیں ٹائم دیں کہ وہ یہ سکرپٹ سارا پڑھیں جو انہوں نے ابھی سنا ہے اس کے بعد if you feel like تو اب دوبارہ ایک دفعہ ان کو سنوا سکتے ہیں ہیلو اسلام صاحب اسلام صاحب تریا چیز اسلام صاحب اسیه چیز بہری باظر بہری بہری بان And who is that man? Is he a Sindhi? No, he is a Punjabi But this woman here, she is a Sindhi I see, Islam Sahib, Karachi is a very interesting city Look, there is a tea shop here Come on, let's have tea اب بچوں کو انتازہ ہو گیا کہ کیا بات ہوئی اب ہماری تیسری activity ہوگی کہ یہ اردو کا سکرپٹ سامنے رکھ کے بچے اپنا انگلیش کا knowledge اور جو ابھی انہوں نے سنا ہے اور پڑھا ہے اس کو استعمال کر کے خود ایک دوسرے سے بولیں گے یہ speak کا time ہے اب یہ لوگو یہاں پہ غلط ہے اب they will speak right اب یہ دو دو بچے shoulder کے ساتھ shoulder والے اپنے ساتھی کے ساتھ ایک john بن جائے گا اور ایک اسلم بن جائے گا اور ان دونوں کے پاس اردو سکرپٹ ہے اب ان دونوں نے خود سے practice کرنی ہے اور یہ ساری class میں اس طرح practice ہوگی پھر class میں دو تین ایسے groups کو volunteer کر کے اس سنوایا جا سکتا ہے جان کہے گا اسلام علیکم اسلام صاحب how are you feeling today ایسے بھی کہہ سکتا ہے how are you آپ کی دعا ہے اس کی translation بھی کر سکتا ہے it is your prayers سب ٹھیک ہے all is well and how are you are you well بالکل اس کی translation کریں گے اور اس میں اپنا knowledge بھی استعمال کریں گے انگلیش کا جو ابھی سنا ہے وہ بھی استعمال کریں گے تو they have to convey یہ سارا concept انہوں نے convey کرنا ہے اور آپ اس میں بات کرنی ہے سو سکرپٹ ان کے پاس ہے but they are talking in انگلیش ٹھیک ہے اس میں انہیں translation کا موقع بھی مل رہا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہیں یہ چیز خود سے express کرنے کا موقع مل رہا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جب انہوں نے یہ کام کر لیا ہے تو اب یہ ہماری چوتھی ایکٹیوٹی ہے this was third one چوتھی ایکٹیوٹی میں وہ اس کو الہدہ الہدہ individually اپنے اپنے ایک پیپر پہ لکھیں گے اردو سکرپٹ ان کے سامنے ہے لیکن لکھنا انہوں نے انگلیش میں ہے اب اس کے بعد وہ اپنے original سکرپٹ کے ساتھ دیکھ کے کوئی غلطی ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس کو modify کر سکتے ہیں اور اپنے کا final draft بنائیں گے جو teacher کے پاس جائے گا evaluation کے لیے ٹھیک ہے جی اب whole class activity ہوگی جس میں کہ اس میں ہم نے کیا سیکھا ہے ایک تو یہ سیکھا ہے how are you ٹھیک ہے کسی سے حال پوچھنا ہو تو how are you اور اس کا جواب I am all right all is well ٹھیک ہے نا اس کا جواب all is well آ گیا تو یہ ایک ہم نے نئی چیز سیکھ لی جو بچے اپنی ڈائری میں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ سیکھا new اب new کیا ہے building کو describe کر رہا ہے یہ اس میں صفت ہے adjective ہے اس قسم کے adjective اس میں اور بھی ڈونڈنے چاہیے ٹھیک ہے تو اس میں big building new building old bazar interesting bazar ٹھیک ہے تو اس قسم کے جتنے بھی ہیں وہ انہوں نے تو اس میں ہماری جو pattern یا grammar کا جو جو patterns اور rules نکالنا چاہ رہے ہیں وہ ایک تو adjective نکالنا چاہ رہے ہیں تو ہر ایک اس قسم کے session میں ہم ہمارے focus areas کچھ ہوں گے جو ہم نے یہاں indicate کیوں اس میں adjective ہے اور دوسرے یہ questions ہے who اس قسم کے اور کیا question ہے what is that there questions what questions who questions اور دیکھیں اور کوئی question آیا ہے ٹھیک تو questions what اور who ٹھیک ہے نا یہ ہمارا ایک focus area ہو گیا اور ان پہ بچوں نے انڈیویجولی اپنے پانچ پانچ یا دستس sentence بنانے ہیں of anything around them around in the classroom whatever they can لیکن وہ خود بنائیں گے کیونکہ انہوں نے اب یہ pattern سیکھ لیا تو اب اس میں ایک تیسرا pattern ہے let's have آو چائے پیتے ہیں تو کسی کو بھی اس طرح دعوت دینی ہے تو let's go for a walk let's have some rest let's do chat let's watch ٹی وی تو let's والے وہ جس میں آپ نے دوسروں کو دعوت دینی ہے let's تو یہ ہماری دوسری activity write to listen کی ختم آگے چلیں گے stay tuned ضليم آگے کچھ